راضی بردائی رب رب کی رضا پر راضی رہنا ہے یہ بات کہ جو بھی کچھ ہوا یا ہوگا وہ اس نے رب کے بغیر نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا یہ تو ایمان کا منطقی تقالہ ہے یہاں پتہ تک نہیں ہلتا جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو تو جو کچھ ہوا اللہ کی اجازت سے ہوا خواہ اس میں درمیان میں کتنے ہی عوامل آ گئے ہیں کسی نے اٹھا کر آپ کو پتھر مارا لیکن یہ پتھر آپ کو نہیں لگ سکتا تھا اگر اللہ نہ چاہتا پتھر مارنے والے کا عمل اپنی جگہ ہے لیکن آپ کو اس پتھر کا لگ جانا جو ہے یہ بغیر اذن رب نہیں ہے لہٰذا اس کو سمجھ یہ کہ اللہ کی طرح سے آیا ایک اس میں لدیفہ بھی ہے کہ ایک درویش یہ کہتا ہوا جا رہا تھا ایک جذب کی قیفیت میں جو رب کرے سو ہو جو رب کرے سو ہو جو رب کرے سو ہو ایک شخص نے اٹھا کر اس کے سر پر پتھر مارا اس نے بلٹ کر دیکھا تو شخص نے کہا مجھے کیا دیکھتے ہو جو رب کرے سو ہو تو اس درویش نے جواب دیا کہ یہ پتھر مجھے تو رب کے مارے ہی لگا ہے لیکن میں دیکھ یہ رہا تھا کہ بیچ میں مو کس کا کالا ہو گیا کس نے اپنے لیے جو ہے وہ عذاب اللہ کا کما لیا ورنہ مجھے بہر آل یہ پتھر لگا ہے تو اس میں اذن رب شامل اچھا اب جو شعر اذن رب سے ہو رہی ہے بندہ مومن کا اگر اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مخلصانہ ہے اس میں منافقت نہیں ہے اس میں ریا نہیں ہے اس میں دھوکہ نہیں ہے اس میں فریب نہیں ہے مخلص مخلصین لہ الدین تو اللہ تعالیٰ کا تعلق بھی اس کے ساتھ ریسپروکیٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ انا اندہ ذن عبدی دی حضور یہ اللہ کا قول ہے حدیث قدسی میں کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو کچھ گمان کرتا ہے میں وہی سلوک اس کے ساتھ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بھی مخلص ہے اللہ تعالیٰ کی مرسی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تو یقیناً جو کچھ ہوا ہے اس میں میرے لیے خیر ہے چاہے فوری طور پر مجھے ناگوار گن رہا ہے مجھے تکلیف ہوئی ہے میرے لیے یہ شیعہ جو ہے ناپسندیدہ ہے لیکن اندھی لانگ رن مجھے یقین ہے کہ اس میں خیر ہے بیدکل خیر اِنَّكَ عَلَىٰ کُلِّ شَائِن قَدِين اللہ تیرے ہاتھ پہ خیر ہی خیر ہے تو ہر چیز پر پاہ جائے اچھا جو ہوگا وہ بھی اذن رب کے بغیر نہیں ہوگا یہی تصور اس کے بارے میں ہونا ضروری ہے اسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جس کو قرآن مجید بار بار کہتا ہے بار بار کہتا ہے بار بار کہتا ہے لَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ بَلَا هُمْ يَعْضَرُونَ کیا مطلب اس کا نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ حضن سے دو چہار ہوتے ہیں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آخرت میں ہوگا آخرت میں تو بتمام و کمال ہوگا دنیا میں بھی ہوتا ہے خوف کس بات کا بھائی ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا وہ میرا دوست ہے میں اس کا ولی ہو میرا ولی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ کے دوست ہوتے ہیں ہم سے نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ حضن ہوتا ہے خوف کس بات کا ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا اور جو کچھ اللہ چاہے گا اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوگا چاہے فوری طور پر مجھے نظر نہ آئے قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں این ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو درہ حالے کے اسی میں تمہارے لئے خیر ہو اور این ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو درہ حالے کے اس میں تمہارے لئے شر ہو اللہ یعلم و انتم لا تعلمون اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تم افعال و اعمال و احوال و واقعات کے ظاہر کو دیکھتے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اس کے پردے میں کیا مشیعتیں ازدی ہیں کیا ارادہ خداوندی ہیں اس کے پشت پر کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے یہ ہمیں نظر نہیں آتا ہماری نگاہ جو ہے بس کچھ دور تک جاتی ہے اس سے آگے نہیں جاتی لہذا افعال و اعمال و احوال و واقعات کے صرف ظاہر پر ہماری نگاہ ہے ماطل پر تو ہے ہی نہیں لہذا ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں تو در حقیقت ایمان کا حاصل اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی حزن ہے نہ خوف ہے کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا اسی طریقے سے قرآن مجید جو ہے بلند ترین مقام جو انسان کا ہو سکتا ہے اس کی تعبیر کے لیے الفاظ استعمال کرتا ہے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہ باہنی رضا مندی ہے دو طرفہ دو طرفہ اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے دو طرفہ تعلق ہوتا ہے تم اللہ سے محبت کرو گے اللہ تم سے محبت کرو گے تم اللہ کے ساتھ مخلص ہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں واقع تھا اپنا مخلص بندہ بنا لے گا تم اللہ کی طرف چل کر آو گے اللہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا تم بالشت بڑھ آو گے اللہ ہاتھ بڑھ آئے گا تم اسے محفل میں یاد کرو گے اللہ اس سے کہیں بہتر محفل میں تمہارا قسکرہ کرے گا ملائکہ ابو قربین کی محفل میں تم اللہ کو اپنے دل میں یاد کرو گے اللہ اپنے جی میں تمہیں یاد کرے گا یہ دو طرفہ محمدہ ہے تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ کی مدد سے مراد کیا اللہ کی دین کی مدد اس کی نسرت اللہ تمہاری مدد کرے گا یہ رضی اللہ عنہ و رضو عنہ سورہ مائدہ میں بھی آ رہا ہے سورہ توبہ میں سورہ مجادلہ میں سورہ بینا میں چار مجمع ہے